اللہ خود ظلمات سے نور کی طرف لے آتے ہیں قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنے موجزات اور دلائل دے کر نبی بنا کر بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ کام کیا لگایا اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ لَنْنُورِ ایسی ہے آیت غلط تو نہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ لَنْنُورِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کے ذمہ کام لگایا کہ آپ ظلمات سے نور کی طرف نکالیں بات سمجھنا ظلمات سے نور کی طرف نکالیں اب دیکھو بظاہر ان دونوں آیتوں میں ٹکرا ہوئے ایک آیت سے پتا چلا کہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف خود نکالتے ہیں اور دوسری آیت سے پتا چلا کہ اللہ کا نبی ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے تو بظاہر دونوں آیتوں میں ٹکرا ہوئے حکیم العمت الثانوی کے علوم دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اس آیت کتاب مسائل و سلوک پڑھے میں علماء سے بطور خاص کہتا ہوں بیان القرآن پڑھیں اور بیان القرآن کی بیان القوسین عبارت بھی پڑھیں اور بیان القرآن کی حاشی مسائل و سلوک بھی پڑھیں ہمارے دوسرے شیخ عزمان عبدالعفیز مکی صاحب نَبْرَلَّا مَرْقَدَهُ اللہ کی قبر پر کروڑ و رحمت ناظر فرمائے حکیم العمت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے جو بیان القرآن میں مسائل و سلوک لکھے ہیں حضرت نے سارے ایک کتاب میں جمع فرما کے الگ کتاب چھاپ دی کتنی آسانی پیدا فرما دی مسائل و سلوک کا معنی کس آیت سے تصوف کا کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تصوف تصوف کے مسائل کہاں کہاں سے نکل دیں اب ہم زور دیتے ہیں بیان بیعت کریں مرشد بنائیں شیخ سے رابطہ رکھیں شیخ ہونا چاہیے اب حضرت ثانوی کے علوم دیکھیں حضرت ثانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اسناد الاخراج الان نبی ما کون المخرج لحقیقی ہو اللہ تعالی ظلمات سے نور کی طرف نکالنے والا وہ تو اللہ ہے تو پھر اللہ نے اپنے نبی کی طرف نکالنے کی نسبت کیوں کی ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف آپ نکالیں یہ کیوں کی ہے اخراج اسناد الان نبی اسناد الاخراج الان نبی ما کون المخرج لحقیقی یہ ہو اللہ تعالی کہ ظلمات سے نور کی طرف نکالنے والا مخرج حقیقی وہ تو اللہ کی ذات ہے تو پھر نکالنے کے نسبت نبی کی طرف کیوں کی ہے حضرت عجیب بات فرمائی ہے فرمائے مخرج حقیقی اللہ ہے اس کے باوجود نبی کی طرف ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کی نسبت کرنا فرمائے اس بات کی سب سے مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ مرید کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے میں اور مرید کو کامل کرنے میں شخص شیخ کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے حتی تھانوی فرمارے ہیں مسائل و سلوک میں فرماتے ہیں حَذَا اَقْوَا دَلِيلٍ عَلَىٰ أَنَّا لِلِشَيْخِ یہ بہت بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ مرید کے مکمل ہونے میں شیخ کی محنت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے شیخ کی محنت کو دخل ہوتا ہے اور اس دخل کی وجہ سے پھر مرید درجہ کمال تک پہنچتا ہے اور اب دیکھو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے ماں کتنا اس کو کبھی چوری کھلاتی ہے کبھی گین کھلاتی ہے کبھی دودھ پلاتی ہے کبھی نہ لاتی ہے ماں کو محنت ہوتی ہے اس کے بڑا ہونے میں لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں ہی کو آنکھیں نکالتا ہے پھر ماں کو کہتا ہے تو کون ہوتی ہے صدر فورماتے ہیں کہ شیخ کی محنت سے مرید کامل ہوتا ہے اور جب مرید کو مقاہ ملتا ہے شورت ملتی ہے مرید کو کچھ مل جائے وہ سمجھتا ہے شیخ کون ہوتا ہے شیخ کون ہوتا ہے اس لئے جب ماں کی محنت سے بندہ بڑا ہو اور بڑا ہو کر کے ماں کیا ہوتی ہے پھر اللہ اس کے لئے ذلت کے دروازے کھولتے شیخ کی محنت سے مرید کسی درجہ پر پہنچے اور پھر مرید کے شیخ کون ہوتا ہے پھر اس مورید کیلئے زلط کے دروازے کھل لیاتے ہیں حضرت تھانی رحمت بڑی عجیب بات یہ فرمائی ہے خیر میں نے ارضے کیا اللہ ہم سب کا اپنی ولایت اطاف فرما دے اللہ ہمیں بدعات اور معاسی کی ظلمات سے نکال کے اللہ سنت اور نیک امال کا نور اطاف فرما دے